ساری رضا مفتی رضا ایبام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائے سے رشاد پر باتے کے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آقا ہم کو ہساتے جائیں گے اس عطے دیگے خدانے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے حشرتک ڈالیں گے کم پیدائش مولا کی دوم مزل فارس نجدی کے قیلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا دم میں جب تک دم کے ذکر ان کا سناتے جائیں گے میدانِ علم و فن پہ اجارہ رضا کا گے تقوی بلند خطبہ انوکھا رضا کا گے میں کیا بتا گوں کیا کیا رضا کا گے وادی رضا کی گے کوگے ہمالہ رضا کا گے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا گے جب بریلی کے بٹھان امام احمد رضا خان حضور کی سیرت کو پڑھتے گے دو قلم سے کہتے ہیں لکھ سب سے اولا و آلہ غمارہ نبی سب سے اولا و آلہ غمارہ نبی سب سے بالا و آلہ غمارہ نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ غمارہ نبی جس کے دربوں کا دھوبن کے آبِ غیار ہے جانِ مسیقہ غمارہ نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے سب سے اچھا غمارہ نبی سارے اوچوں میں اوچھا سمجھئے جسے ہے اوچوں سے اوچھا غمارہ نبی اور برلی کے پتھان کہتے گے کون دیتا گے دینے کو مو چاگیے دینے والا گے سچا ہمارا نبی دینے والا گے سچا ہمارا نبی بازوک سمعین کے ثباتوں کے حوالے تک شبیر کلیمی سلام محبت کا انمول توفہ ایک انوکہ توفہ پیش کرتا گے محبتوں کے ساتھ قبل کریں اسلام علیکم دیکھئے میں قبرستان میں سلام نہیں کیا ہوں میں حضور کے عاشقوں کے بیچ میں سلام کیا ہوں تو یار اس طرح آواز آنی چاہیے کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ حضور کے عاشق گئے اور ہمیں ڈرنا نگی گئے ہم خاجہ کے ہندوستان میں گئے ہمیں ڈرنا نگی گئے کسی شاعر نے کہا کہ برتبی راز سے گری راز تک کتنے آئے ہمارے ہستی کو مٹانے والے برتبی راز سے لے کر گری راز تک کتنے آئے ہمارے ہستی کو مٹانے والے کسی ماں نے ہند میں ایسا بچہ جانا نگی عاشق خاجہ کو ہند سے بھگانے والے عاشق خاجہ کو ہند سے بھگانے والے دن سے میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ سلام دیجئے حمد خدا کو دوستو ناتے رسول کو پہلے شبیر برکاتی کی سلام محبت سے قبول السلام علیکم اب میں جتنے بھی نوجوان کمیٹی یا جو بھی کمیٹی گئے سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اس حضور کی محفل کو سجا گئے گئے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا گئے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نگ ہوتا تو میں زبیل کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نگ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نگ ہوتا تو میں جنت و دوزق کو پیدا نہیں کرتا الغرض یوں سمجھ لیجئے اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نگ ہوتا تو میں حضرت آدم کو پیدا نہیں کرتا حضرت موسیٰ کو پیدا نہیں کرتا حضرت عیسیٰ کو پیدا نگی کرتا حضرت زکریہ کو پیدا نگی کرتا حضرت احیاء کو پیدا نگی کرتا الغرز اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نگ ہوتا تو میں دنیا کو تخلیق ہی نہیں گئی کرتا تو اس حضور کی مجلس کو آج ہم اور آپ سجا کر بیٹھے ہیں اور میں دن کے گہرائیوں سے مبارک باریاں پیش کرتا ہوں تباہم تر اہل دوگچی والوں کو کہ آج آمد رسول کے حوالے سے آپ حضور کی محفل سزا کر بیٹھے گئے ابھی ہمارے جسیم بھائی بتا رہے تھے کہ مجھے تقریباً پندہ دین سے میں سفر مو ہوں اور سفر کرنے کے بعد جب میں اپنے علاقہ میں اپنے گاؤں دوگچی پہنچا تو مجھے پھر اس چندے میں وقت دینا پڑا تو میں نے دن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول ہر انسان سے یہ مجلس کو نہیں صدباتا گیا ہر انسان حضور کی مجلس کو نہیں صدباتے گئے شاعر کہتا گئے کسی شاعر نے کہا کہا گئے دیارے آپ کے ہم کے بہت سارے لوگ ہوتے گئے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا بھی محفل سزا کے بیٹھے رہتے ہیں دنیا بھی محفل میں پیسہ کو خرچ کرتے گئے دنیا بھی محفل میں وہ اپنا پیسہ کو دیتے گئے لیکن میرا ایمان کہتا گئے کہ جو پیسہ جو روپیہ آپ کا حضور کی محفل میں خرچ ہوتا ہو سب سے زیادہ بہتر اور اچھا وہ روپیہ ہوتا گئے جو حضور کی مجلس میں آپ دیتے گئے وہ روپیہ وہ پیسہ پروز خیامت رب کی بارگاہ میں ارض کرے گا مولا میں وہی پیسہ ہوں جو اس شخص نے حضور کی مجلس میں دیا تھا تیرے محفل کی مجلس سزانے میں دیا تھا تو اللہ رشاد پر بائے گا اے فرشتے تو گوا بن جا آج وہ پیسہ گوائی دے رکھا گے جو حضور کی مجلس میں پچاس روپے دیا تھا تو معزز صحابیر اکرام حضور کی مجلس میں دینے سے اللہ آپ کے رزق میں اور بھرکتیں عطا فرمائے گا آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا کی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اور کسی شاہد نے کہا گے نقابت کو میری وہ برسر تسلیم کرتا گے میں قطراغو مگر دریا میری تعظیم کرتا گے سنو لوگو اللہ دولت نگی دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو اسی کو اللہ دولت دیتا گے جو اللہ کی رامے تقسیم کرتا گے جو اللہ کی رامے تقسیم کرتا گے بلا تاخیر میں آپ آگے حضور فرماتے گے کہ جب کوئی بنتا رسمی طور پر درود پاک پڑتا گے تو اس کے پڑے ہوئے درود پاک کو میں سنتا بھی ہوں اور میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اس نیت سے درود پاک پڑے اللہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اور کسی شاعر نے رونو کے سٹیج گئے اور ہمارے قریت آس صاحب تشریف فرما گئے آپ اسے بہ خوبی جانتے ہیں اسے بچہ بچہ دوگچی کا بچہ بچہ ان کو جانتے ہیں رمضان بھائی بیٹھے گئے یہ ہمارے کلاس پرنٹ تھے ابھی پجلے سال دو سال تقریباً دو سال قبل میری دستار بندی آپ کے محبوب ادارہ بہت پہترین ادارہ داراللوم کلیمیاں اردو بازار قسمہ میں میری قاری کی دستار بندی ہوئی ہے اور میں آپ کو بہ خوبی جانتا ہوں بہت سارے لوگ ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن سارے دو بچی والے کو میں بہ خوبی جانتا ہوں کسی شاعر نے درود کے بارے میں درودوں کا توفہ جو مدینہ بھیج دیتا گے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا گے اور خدا دیتا گے برکت ایسے بیٹوں کے کمائی میں خدا دیتا گے برکت ایسے بیٹوں کے کمائی میں جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا گے خدا دیتا گے برکت ایسے بیٹوں کے کمائی میں جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا گے اب پلا تاخر میں چاہتا گوں اس لیے کہ آپ اللہ کے اس مقدس کلام سے کرنے جا رکھا گوں جو قرآن لوگوں کو ہدایت کی آلی آیا گی جن کا چومنا سباب ہوتوں سے لگانا سباب پڑھنا سباب دیکھنا سباب قرآن خود کہتا گے اگر تم مجھے یاد کر لوگے تو دنیا حافظی قرآن تجھی کہے گی اگر تم میرا ترجمہ کرے گا تو دنیا تجھی عالم دین کہے گی تو اس قریق قرآن کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا گو جسے باقوبی آپ حافظ وقاری تاز محمد کے نام سے جانتے اور پہچانتے گے اب آگے قریق قرآن کا استقبال ناری تکبیر اور ناری رسالت سے ساتھ کر لیں ہاتھ کو لے رہا ہے بلند آباس سے ناری کا جواب دیں ناری تکبیر اور بلند آباس سے جس کے پاس دو ہاتھ کے وہ دو ہاتھ کو اٹھا لیں جس کے پاس سنگل ہاتھ کے وہ ایک ہاتھ کو اٹھا لیں جس کے پاس ہاتھ نگی گے اس سے شبی غزاب برکاتی کی کوئی شکایت بھی نگی گے محبتوں کے ساتھ ہاتھ کو لے رہا ہے ناری کا جواب دیں ناری تکبیر ناری رسالت سرکار قیامت سرکار قیامت آقا قیامت آقا قیامت مکی قیامت مکی قیامت مدنی قیامت مدنی قیامت ناری تکبیر ناری رسالت